آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد آلم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئیں وہ مدہ بہتی گمبیر ہے اور گمبیر اس لیے ہے کہ ایک طرف تو سرکار یہ ڈھونگ کرتی ہے کہ وہ نفرت نہیں چاہتی ماحول میں اور وہ چاہتی ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس لے کر کے چلے لیکن دوسری طرف انہی کے کچھ گنڈے پورے دیش بر میں ماحول خراب کرتے پھرتے ہیں اور ایک خاص سمودائے کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے ایسے نہ جانے کتنے معاملے پچھلے پانچ سال میں دیکھنے کو ملے جب ایک خاص طبقے کو ٹارگیٹ کیا گیا اور اس کو صرف نعرے لگوانے کے نام پر پیٹا گیا اور اس کو بدحال کر دیا گیا چاہے وہ بھارت ماتا کی جے کے نعرے کے نام پر ہو چاہے وندے ماترم کے نام پر ہو یا پھر جے شریرام کے نام پر جو نعرے کبھی صحیح مانے جاتے تھے جو نعرہ کبھی آستہ کا پرتیک ہوا کرتا تھا جے شریرام کا وہ نعرہ آج بھے کا پرتیک بنتا ہوا جا رہا ہے ویسا ہی معاملہ دلی میں دیکھنے کو ملا دلی کے روحینی کے سیکٹر ٹونٹی کا یہ معاملہ ہے سیکٹر بیس یعنی کے اس کا معاملہ ہے جہاں پر ایک مولانا محمد مومن کو ٹارگیٹ کیا گیا صرف اس نام پر کہ وہ جے شریرام کا نعرہ بولے باقادہ اس کو لے کر کے روحینی کا جو سیکٹر ٹونٹی کا جو تھانہ ہے اس میں ایف آئی آر درج کی کرائی گئی ہے محمد مومن کا کہنا ہے کہ وہ جا رہے تھے سڑک پر اتنے میں ایک گاڑی میں کچھ لوگ آئے بیٹھے ہوئے اور انہوں نے ان سے جے شریرام کا نعرہ لگانے کی زور زبردستی کی جب انہوں نے اس نعرے کو لگانے سے منع کر دیا تو انہوں نے مل کر کے اس ویکٹی کو پیٹا مطلب کہ محمد مومن کو پیٹا اور اس کے بعد اس میں گاڑی سے ٹکر مار کر کے چلے گئے اور اس پر زبردستی کی گئی کہ وہ جے شریرام کا نعرہ لگائے مطلب ہمارے دیش کا یہ کیا ماحول بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ کیا واقعی میں کسی ایک سمودہ ہے پر جس کی آستہ بلکل الگ ہے جس کا دھرم بلکل الگ ہے کیا اس کو آپ زبردستی کوئی نعرہ لگوا سکتے ہیں قانون تو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے نہیں سمویدان اس کی اجازت دیتا ہے سرکار بھی ڈھونگ کر رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اور ان کا وشواس جیتنا چاہتی ہے لیکن آخر سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ کیوں ان پر کارروائی نہیں ہوتی ہے ایف آئی آر درج ہوتی ہیں لیکن آریسٹنگ نہیں ہوتی آریسٹنگ ہوتی ہیں تو بیل کر دی جاتی ہیں بیل ہو جاتی ہیں تو بی جے پی کے نیتا ان کے گلوں میں مالائیں ڈالتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں لیکن پردان منتری نرین درمودی کہتے ہیں کہ وہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس لے کر کے چلنا چاہتے ہیں بہرحال اس سلسلے میں ڈی سی پی جو روہنی کے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور اب اس بار کارروائی کی جائے گی اور سی سی ٹی وی فوٹیج کو بھی کھنگالا جا رہا ہے لیکن کوئی بڑی چیز نہیں ہے اگر پولیس چاہے اس کو کرنا تو کسی بھی کار کے اس کے نام کو اس کے ریجسٹریشن کو اس کے نمبر کو ٹریس کرنا پولیس کے لیے بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن کیا واقعی میں پولیس صاف نیت سے کام کرنا بھی چاہتی ہے کیا سرکار واقعی میں صاف نیت سے سب کا وشواس جیتنا چاہتی ہے یا محض میڈیا میں آنے کے لیے ایک ڈھونگ رچائے جاتا ہے اور حقیقت وہیں کہ وہیں ہے جہاں پر پہلے تھی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اپنی پرتی کے لیے ہمیں ضرور بتائیے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جا کر کے آپ اپنے پرتی کے لیے ہمیں ضرور بتائیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں کہ ویڈیو کے نیچے لنکس دیے ہوئے ہیں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اور خاص اپیل یہ کہ دیش بر میں محبت پھیلائیے نہ کی نفرت پھیلائیے بہت بہت شکریہ